کون کہتا ہے نمکین سوئیاں یا پھر نیم کو گھر میں نہیں بنا سکتے آج میں آپ کو ایک ایسا آسان طریقہ بتاؤں گی کہ آپ احیران رہ جائیں جب گھر میں اتنی زبردست نمکین سوئیاں بنائی جا سکتی ہیں تو پھر باہر سے لانے کی کیا ہی ضرورت ہے تو دیر کیس بات کی اسے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بول میں شامل کریں گے دو کپ بیسن کوشش کریں بیسن آپ کا بلکل خالص ہو اب اس میں شامل کریں گے تھوڑی سی اجوائن اجوائن آپ نے ضرور شامل کرنی ہے اس سے سوائیوں کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے اب اس میں جائے گا ایک چمچ نمک یہاں پر اب ہم تمامی جزا کو اچھے سے مکس کریں گے اگر بیسن آپ کا خالص ہوگا تو سوائییں بھی بہت کرسپی بنیں گی اب اس میں جائے گا تھوڑا سا پانی ایک بار پھر سہی سے اچھے سے مکس کر لیں گے نمکین سوائیاں بنانے کے لیے بیسن کو زیادہ نرم نہیں کرنا یہاں پر ہم نے بیسن کا آٹا بلکل سخت بنانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے بیسن کا سخت آٹا بنانا ہے یہاں پر آٹے کو ہم دو ہی سو میں تقسیم کر لیں گے اور اس بیسن کے آٹے کا اس طرح سے پیڑا بنا لیں گے اس طرح سے چاول والا چمچہ لیں گے جو کہ تمام گھروں میں موجود ہوتا ہے اب اس چمچ کے اوپر بیسن کا پیڑا رکھیں گے اور اس طرح سے ہاتھ کی مدد سے پریس کرنا شروع کریں گے یہ دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ بیسن کی نمکین سوئیاں بن رہی ہیں نہ ہم نے کسی سانچے کا استعمال کیا اور نہ ہیں کسی مشین کا پھر بھی دیکھیں بلکل بزار جیسی نمکین سوئیاں بن رہی ہیں نمکو والی سوئیاں بنانے کا اس سے آسان طریقہ تو ہو ہی نہیں سکتا آپ ان سوئیوں کو اچھے سے فرائی کریں گے جب ان سوئیوں کا کلر لائٹ براؤن ہو جائے تو انہیں ہم باہر نکال لیں گے ہماری سوئیاں تیار ہو چکی ہے اب ہم انہیں باہر نکال لیتے ہیں ہے نہ بلکل آسان طریقہ نمکو والی سوئیاں بنانے کا جب بھی چھوٹی موٹی بھوک لگی ہو تو فٹا فٹ سے آپ اسے بنا سکتی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان سوئیوں کی لک دیکھیں کتنی زبردست ہے بینہ ملاوٹ کے جب گھر میں اتنی زبردست سوئیاں بنا سکتے ہیں تو پھر باہر سے ملاوٹ والی لانے کی کیا ضرورت ہے یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں کتنی کرسپی ہیں اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اللہ حافظ محن کے خصول کیا محن co محن محن موسیقی